السلام علیکم وآلیکم السلام ڈیکٹر صاحب کیسے ہیں الحمدللہ کون بات کر رہے ہیں کہاں سے تنویر افضل بات کر رہا ہوں کراچی سے تنویر افضل جی جی پلیز فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں اچھ کے پروگرام میں ڈیکٹر صاحب میں نے لیول ون سے فور کیا ہے اچھا ما شا اللہ ما شا اللہ اور جیسی شہرت کی بات یہ کہ جیسی نے کوس کر کے گھر پہنچا جی کوس کر کے جو نے گھر پہنچا سئی سئی تو میری وائس کے باز میں چور لگ گئی تھی جس کی وجہ سے ہاتھ سوچ گیا تھا اور ہاتھ ہل نہیں رہا تھا اچھا اور شدید تکلیف تھی تو میں نے سوچا لو امتیان کا وقت آ گیا ہے سئی میں نے لیول ون ٹو اور پور سے عراج کیا حیرت انگیر صاحب پر دکھا کہ میری بیگم مستانے لگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بڑی بات بڑی بات شکیر کی صدر سے دھو رہی تھی اوہ بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ آپ نے تو بہت بڑا کام کی ہے ویسا گھر میں تو کوئی نہیں مانتا ہی وہاں رکھتا ہوا ہے اور میرا اعتماد سو گناہ بڑھ گیا اس کی وجہ سے بلکل کیوں نہیں جب اپنے لائف پارٹنر ٹھیک ہو جاتے تو بہت بڑی بات ہو جاتے ہاں نا صحیح کہ رہے ہیں صحیح اور اللہ کو جوائے پیر دے اور اس کورس کی وجہ سے میں نے اپنے اندر بڑی خود اعتمادی اور بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں اچھا بہت اچھا بہت خوب جی دی تو ماشاءاللہ آپ کو ہر زیادہ ترقی دے ہر زیادہ ترکتے دے آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ ہم سب ترقی کریں گے انشاءاللہ پوری معاشرہ ترقی کریں گے پوری دنیا ترقی کریں گے نیچرل ویپے نیچرل سائنس میں نیچرل طاقتوں میں نیچرل دنیا میں انشاءاللہ پوری دنیا ترقی کریں گے ہاں نا جی انشاءاللہ 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 آگے بڑھیں گے آپ آگے لیولز بھی کریں گے انشاءاللہ آپ جی ضرور 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 اس میں ضرور ایڈمیشن لے جی ہاں بالکل بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ سمدہ تارٹ پہ ابھی بات کرتے ہیں سمدہ تارٹ کے نیگیٹیوٹی جین بھوت چڑیل اور ایسے چیزیں جس آپ کے اگر میں کہیں نہ کہیں چڑیل ہوں گے کہیں نہ کہیں بھوت ہوں گے آج کل تو میہ بیوی دونوں پرابلمز اتنے لائف میں آگئے کہ ایک چڑیل ہو گئے اور ایک اچھوے نہ دوسرے بھوت بن گئے یعنی وہ کمزور مخلوق ہم پہ اتنا اثر نہیں کرتا ہے جس طرح گھر میں جو لڑائیں ہوتی ہیں یہ بہت بری چیز ہے اور میں ایک میہ بیوی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نیگیٹیوٹی کو دور کرنے کے لیے ضرور سمدہ سیکھیں ریلاکس ہو جائیں گے اور اللہ کی طاقتوں پہ اور زیادہ بروسہ رکھیں گے بہت سے لوگ یقین نہیں رکھتے تو آپ ایک بار آکے سندھا کر لیں تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ واقعی انسان کہ اللہ نے انسان کو بہت سے طاقتوں سے نوازہ ہے بہت سے پاورز دیئے سائنس کے عوالے سے بھی ہم 3 to 4 پرسن پاور استعمال کرتا ہے باقی سات قبر لے جاتا ہے آنیوز پغیر استعمال کہ ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ہے انسان اس کائنات کو مسخر کرو اس کائنات کو مسخر کرنے کے سلاحیت دیا گیا ہے لیکن ہم اس دنیا سے بیسے ہی چلے جاتے ہیں ہم اس پر بروسہ رکھتا ہے کہ چلو کہ میسٹری پڑھے جلوجی پڑھے فلاں پڑھے وہ پڑھے میڈیکل پڑھے اور یہ یہ وہ پڑھ کے تو بس ہم یہی بس اب زندگی گزر گئے بس ختم ہو جائے بات ختم بس گئی لیکن اپنے بارے میں سٹڈی نہیں کرتے ہیں کوئی ایسے کتابی نہیں ہے سائنس میں کہ ہم آر بارے میں بات کریں وہ کہتے ہیں یہ جو سلاحیت ہے کہاں ہی نہیں ہے یہ ویسے مانتے ہی نہیں میڈیکل پہ آپ بہت یقین رکھتے ہیں لیکن میڈیکل مادی رشو کے علاوہ کسی اور چیز پہ یقین نہیں رکھتا ہے میڈیکل نالج اسی طرح انجینئرنگ ہے اسی طرح سب کچھ ہے لیکن جہاں پر ایک روحانی شخص یا روحانی باتیں ہوتی ہے تو آپ میں شک آ جاتا ہے میڈیکل پہ شک نہیں ہے سائنس پہ شک نہیں ہے کیونکہ وہ تو انسٹو میں پڑھائے جاتے ہیں وہ تو یہ وہ اس طرح کالجوں میں ہیں اس پہ کیوں شک کریں گے شک تو اس چیز پہ کریں گے جو نظر نہیں آتے ہیں جو اللہ کی وجود بھی ہمیں صرف ان کے علامات جو ان کے جو نعمتی ہیں ان کے دو چیزیں کریٹ شدہ ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کو ہم پہچانتا ہے کائنات کی کریٹر کو ایک کال ہورڈ پہ ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کسی ہیں سار الحمدلللہ کا شکر ہے کون کہاں سے بات کر رہی ہے کہ میرے پڑھل دیئے سے رات کر رہی ہے اور میں نے آپ کے بہت سے پروگران دیکھیں اس سے میں کافی انسٹار ہوئی ماشاءاللہ اور پھر میں نے تیعہ کر لیوں کہ اب جب میں نے سیکھنا ہے اچھا بہت اچھا بہت پھر میں آپ کے پاس یہ پوریڈے میں بیسک کیل میں نے حال میں صحیح کہ مجھے بہت 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 شکر مجھے محسوس ہو رہا ہے ماشاءاللہ اور اسی علم کے ذریعے میں نے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے اہل محلہ کو بھی اس سے فائدہ پہنچایا جبی انہوں نے دعا دینے شروع کی کہ کیسے کیا اہل محلہ تو میں نے یہ کہا کہ بچ میں ان بلاو میں میرے اصطاع کا نام درو رکھے گا ڈاکٹر سمت تو کافی انٹرڈکشن میں آپ کے بارے میں تھی تو انہوں نے حق تیوی کے ذریعے انہوں نے دیکھنا شروع کیا یہ ترگرام اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی کوشش کریں گے اور میں نے کافی لوگوں کو اس کی تیار بھی کیا ہوا ہے بہت اچھا کیونکہ جب میں نے لوگوں کو اپنے ایس کرنے شروع کیا تو تہہر تیشنوں نے یہ بس کیا ہو رہا کہ اپنوں نے واقعی فیل کیا کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو میں نے ان سے یہی مزارش کی کہ آپ ضرور اس پروگرام میں شاملیت ہو کہ یہ پروگرام کیونکہ پہلے دل مجھے بھی سوڑا تھا لیکن جب میں نے یہ سیکھا صحیح تو بہت ہی اچھا میتے سوا اچھا پہلے دن آپ کو بھی جاؤٹ تھا میں نے انہوں نے اپنے شہر کو جب میں نے یہ ہیلن میں نے شروع کیا انہوں نے ان کو تو انہوں نے کہا آکھئی میں نے بہت اچھا کام کی سکھا کی کیونکہ یہ یہ بہت ضروری تھا اب میں نے یہ سوچا ہے کہ اپنے بیٹی کو میں نے سکھاؤں گے تو بہت اچھا آپ کی شہر یعنی کنونس ہو گئے اس پہ پہلے پہلے مجھے انہوں نے بیٹی کیا ہوگا لیکن واقعی جب ان کو خود کو فائدہ پہنچا تو انہوں اپنی بیٹی کو بھی ٹیئر کر لیے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے بہت سات برس کی ہے تو بھی انہوں نے کہا کہ میں اس سے بس نہیں کہا انہوں نے سکھانا ہے صحیح صحیح بہت سکھانا ہے بلکل انشاءاللہ ماسٹر کریں گے تو آپ سکھائیں گے انشاءاللہ آپ سے بہت دعائیں کرتی ہیں آپ کے ہی کہ اللہ آپ کو دن دونی راج دون درکی سے کہ آپ نے بہت ہی اچھے انشکارہ ہے اور اللہ نے آپ کو رسولت فتیرہ بنایا انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل بلکل اللہ آپ کو بہت سارے خوشیاں بہت سارے خوبیاں اور زیادہ نالج عطا فرمائیں آمین اور انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہم ساتھ ہیں بہت سارے آپ ہمارے دعا کیجئے گا اور جب بھی ہم پائدہ پہنچا رہے گا پائدہ نہ بھی پہنچے پہنچے بھی لیکن دعائیں صدا رہتی رہیں گے بلکل انشاءاللہ 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 بہت شکریہ آپ نے کال کی اللہ حافظ اللہ حافظ ہمارے بات ہو رہے تھے پیشلا لیول تاریٹ پہ نیگٹیوٹی اور اور ایسا بیماریاں جو ہے بہت سے ڈیپ لے جو آہ آہ بہت بری کچھ لوگوں سے نیگٹیو ریڈیئیشنز بھی ہوتی ہے بہت سے لوگ ایسا ہے جس سے نیگٹیو پاور آہ لوگوں کو جاتا ہے کیونکہ وہ اندر سے نیگٹیو سوچ رہے ہوتا ہے نیگٹیوٹی ہوتا ہے اس میں ہر چیز میں وہ دیکھتے ہیں ہر چیز میں پرابلمز دیکھتے ہیں خوبیاں نہیں دیکھتے ہیں ایک دم اعتراض کرتے ہیں ایک دم وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ بس یہ ایسا ہے یہ ویسا خوبیاں کسی چیز میں نہیں دیکھتے ہیں اچھائیاں نہیں دیکھتے ہیں کسی چیز میں تو ایسے لوگ جو ہے جو اچھائی کسی چیز میں نہیں دیکھتے ہیں وہ لوگ بیمار ہوتے ہیں بیمار جیسے تو ایسی لوگوں کو کیا کریں گے اور ایسی لوگوں کا علاج کیسی ہوتے ہیں سمدہ لیول تر بلکل کام کرتا ہے اس بارے میں نیگیٹیوٹیو کو دور کرتے ہیں ایک کال ہور پہ ہے اسلام علیکم علیکم اسلام کو کیسے ہیں آپ الحمدللہ کون بات کر رہی ہیں میں رضیہ بات کر رہی ہیں جی رضیہ کے حال ہے ٹھیک ہے آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتی ہے یہ صاحب آپ کی جو ریپ ٹریننگ کی ہے میں نے یہ اتنی زبردارت ہوئی ہے میں نے اپنے شوہر کو بھی ہلکیا ماشاءاللہ اپنے آپ کو بھی اور بچوں کو بھی بہت مطلب سار سارا اور میں بہت مطمئن ہوں اس چیز سے اور انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ آپ کبارک راتی آئیں گے تو میں مجھے جیٹ وغیرہ بتائیں میں آج کے پروگرام کرنا چاہتی ہوں بلکہ مازکر کرنا چاہتی جے آپ کی شوہر ٹھیک ہو گئے جی بلکل ماشاءاللہ ان کو میں نے لنک کی وہ بلکل چاہی ہو گئے بھڑی بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ پیل بھی نہیں ہوا انہیں دوبارہ اور وہ کہنے لگے میں بلکل ٹھیک ہوں تو آپ ان کو بھی لے آئیں ان کو بھی سمدھا کروائیں جی جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ ضرور طرح میں اپنا کمپلیٹ کرلوں تو پھر ان کو بھی انشاءاللہ بلکل وہ آپ کو سمدھا کروا رہی ہیں یا آپ کروا رہی ہیں ان کو میں نے کیا ہے آپ سے ان کو لکھنا تو آپ نے تو کیا ہے انہیں نے کروایا آپ سے پیسے پیسے انہیں نے دیئے نا جی نہیں نہیں کیا آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے سارا کچھ جی میں نے ان کو کیا اعل کیا تو وہ فوراں ان کے پیر میں بہت تکلیف تھی پھر میری دوست ایک اسکول میں اسنی پریشان تھی اس کے مصلاب کنجے میں درسہ آنکھیں نہیں کھوڑ رہی تھی جی میں نے جیسے ویلنگ کی تو وہ فوراں کہہ رہا لگی یہ تم نے کیا 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 ہے میں نے کہا وہ میں نے درود پڑا پل ورڑا پڑھے اور میرا ہے بس یہ جو اور میں نے اس کو بھی کہا کہ اگر کرنا چاہیں تو ہمیں آپ کو بتاتی ماشاء اللہ وہ کہہ رہے لگی کہ میرا ہے بلکل اس کے بعد وہ پورا وقت اتنی فریش تھی بلکل صحیح بہت خوب بہت اچھا بہت اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور پروردگار آپ کی پریشانیاں دور کریں بہت آپ تو ہمارے لئے ایک نعمت ہے انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ سب کچھ بہتر کریں گے اللہ بہت سارے چیزیں کیور کریں گے میرے خود ابھی پین ہو رہا تھا میں نے فوراً اپنے آپ کو ہیل کیا بیچ کر اور ماشاء اللہ سے میں اگر میں سے لگتا ہوں کہ تابر کوئی آئی ہے صحیح چیز ہوں ہمارے ساتھ جو اگر سے ہمیں اگر خوش کر دیا ہوں تھا جے جے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سی محسوس ہوتی ہے اور انشاء اللہ میرے ماشر ترسے کرنے کا میں نے وہ تو کروا لیا مطلبہ ریجیسٹریشن تو کروا لیا ہے مطلبہ 5, 6, 7 اور 8 تک کا کل میں نے کروا لیا کل میری کمپیٹ لیا تیرنگ بس انشاء اللہ کل میں نے کروا لیا تھا بلکل ماسٹر تک کریں گے انشاء اللہ انشاء اللہ ضرور صاحب یہ تو ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالی بغیر کسی دوا کے اور نقصیاتی علاج بھی ہے اور جسمانی بھی ہے روحانی بھی ہے بلکل چیزیں ہیں چودہ معصومین سے لگتا ہے مجھے کہیے چودہ دفعہ چیز چودہ کی تقرار ہو رہی ہے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہر چیز ہمیں ہمارے آئیمت سے مل رہی ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں اس کو تو واقعی ایتیز میں اللہ کی حکمت ہے جو تیز ہمیں لینی تھی وہ باہر کے لوگوں نے لے لی یہ ہمارا تائیہ ہمارا علم ہے اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے اور ہم بہت دور ہو گئے اور دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ کہہ رہے کہ سب اس طرف آئے بلکل یہ خواہی ہی سہتے سمائے اور آپ کی یہ چیز ہے یہ آگے سے آگے ہے بڑھتے چلے جائیں آپ انشاءاللہ 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 کہ یہ ایک چیز کا اراد نہیں ہے یہ جسمانی روانی ذہنی لکسیاتی سب کا لائد کیا ہوا ہے بلکل 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 تو آپ کو لیکچر ہے ماشاءاللہ دورانے کراس جو آپ لیکچر دیتے ہیں جو آپ سب کے ساتھ تاؤن کرتے ہیں کرسی کو تشنا نہیں چوڑتے یعنی اگر کوئی آکے آپ سے چکچا بات کہنا کہ وہ بھی آپ ہمیں جواب دیتے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ کہیے بلکل 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 ایک محبت 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 ایک اچھائی کا محبت ہوتے ہیں انسان کے صلاحیتوں کی بات ہوتے ہیں انسانی شادت والا تو کم لیکن دوستانہ ایسا لگتا ہے جسا ہم نے سب کچھ آپ کو دیکھا ہے مطمئن ہوئے ہیں اس سے ہا لگتا ہے بلکل 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 خدا پورا کرتا ہے جارے کرنے والی اس مالی کی ذات ہے لیکن اس نے دیئے ہیں نا وسیلے جو اس کے قریب ترین بندے ہیں جب ہم ان سے مانگیں گے جب وہ کہہ رہا ہے قرآن میں امنا مالیہ اللہ ورسول اللہ تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے اور وہ جو حالت رسول میں ذکار دیتے ہیں پروردگار واضح تیسرے سپارے میں کہہ رہے ہیں سورہ مالیہ کی تیسری آئیت اب مجھے یہ بتائیے کہ جب ہمیں سب چیزیں کلیہ رہے تو پھر ہم ادھر در کیوں بٹک رہے ہیں ہم کیوں نہیں اس پروردگار کی اس رسی کو سارنے جو سے کہہ اس کی مجھے اور میری جو سنت ہے اس پر عمل کر یہ وہ سنت ہے جو بتائیے جو ہمیں تلاش کرنے بلکو بلکو ہم بہت بے وقوف ہیں ہم کے لئے جو پھروردگار ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے اور اللہ تعالی نے آپ کو اس پر وسیرہ بنایا ہے